رحمتِ قبریاں بہرِ خلقِ خودا بنکے ایک آسرا آ گیا آ گیا بابِ رحمت کھلا دیکھ اس کی عطا لبِ حرفِ دعا آ گیا آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر شہرِ رمضان آباد ہو گیا الحمدللہ ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب مدھتیں خداِ بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضِ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود و سلام سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر آج جمعت المبارک شانِ رمضان شاہ نے افطار کیے سیونٹین ستر بھی نشست الحمدللہ جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں گے جنابِ قاری وحید زفر قاسمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایبراہیم 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 مرم رمی الذي يحيي و يمیت يحيي و يمیت قال أنا موسیقی 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 شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں چھگڑنے لگا جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا زندہ اور مار تو میں بھی سکتا ہوں ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو میں سے مغرب سے نکال دو اس سن کر کافر حیران لگیا اور اللہ بینصافوں کو ہدایت نہیں دیکھتا صدق اللہ العظیم جزاکاللہ خاری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں مزاد بخیر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں میں ٹھیک الحمدللہ اور میں آپ کی ختمت میں وہ اشار پیش کرتا ہوں جس کا آپ نے حکم دیا ہے قرآن مجید سے مطالق انشاءاللہ میری فرمائش ہے کہ آپ وہ اشار پیش کرتا ہوں انشاءاللہ کیا اچھی اشار ہیں جناب قاری وعی زفر قاسمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی بزم کا آغاز کیا سورہ بقرہ کی اختتام کی آیات ہیں اور ظاہر آپ کو ترجمہ سے اندادہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمروت کا واقعہ ان آیات میں پیش کیا گیا ہے جو ہم قصائد بھی بیان کرتے ہیں ان میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب ہم آیات کے ترجمہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید ویسے تو ظاہر ہیں الحمدلللہ اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ واقعات جو ہم نام طور پر سن رکھیں وہ پریسائسلی کن الفاظ میں قرآن مجید میں آئے ہیں ان کا ذرا میں اندادہ ہو سکے یہی مقصد ہوتا ہے ہم اپنے قصائد کے سیگمنٹ میں بھی آیات باقیدہ ترجمہ کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو آپ نے سنا اس ترجمہ میں بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس غرور کے سبب کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی نمروت کو ابراہیم سے اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگا ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو وہاں اس نے بھی یہی جواب دیا تھا سامنے سے کہ یہ کام تو حسن عدو اللہ میں بھی کر سکتا ہوں کچھ جگہوں پر یہ بھی آیا کہ اس نے باقیدہ اپنے طور پر اس کی اگزیمپل بھی پیش کرنے کی کوشش کی ثابت کرنے کی کوشش کی کیسے میں یہ کام کر سکتا ہوں پھر حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تو سورت کو مشرق سے نکالتا ہے تمہیں سے مغرب سے نکال دو یہ سن کر وہ حیران رہ گیا اس کا کیا جواب دے گا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا آج جمعت المبارک ہم سب کی ظاہر ہے یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جو کہ ماہ قرآن بھی ہے ہم سب کو قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا جو جو شان ہے اس کتاب کی ہمیں اس میں سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عرض کیا تو قرآن دین حق کا مکمل نساب ہے قرآن دین حق کا مکمل نساب ہے انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح ساری کتاب چاند تو یہ آفتاب ہے قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا قرآن بے نظیر ہے اور بے مثال ہے قرآن خدا کا موجزے لا زوال ہے قرآن جو قرینہِ ہستی کا درس ہے ہاں ہاں اسی قرآن کا ہم سے سوال ہے کہ جس نے تمہیں نجات کا رستہ دکھا دیا جزدہ میں بند کر کے اسے کیوں بھلا دیا زندوں کے واسطے جسے نازل کیا گیا مرنے لگا جو کوئی تو اس کو پڑھا گیا درس و ہدایت اور نصیحت کو چھوڑ کر ایک استخارہ تھا کہ جو اس سے لیا گیا اس کے جگر میں کتنی ہی صدیوں کا سوز ہے ہو جائی یہ تیار کہ بدلے کا روز ہے اور محشر کی سختیوں میں وہ منظر عجیب ہے قرآن ہمارے آقا سے کتنا قریب ہے لرزا یہ سوچ سوچ کے تاری بدن پہ ہے ناراضگی آقا ہمارا نصیب ہے سید الامام ناراضگی آقا ہمارا نصیب ہے محروم کرنا دیں کہیں کوسر کے جام سے قرآن کر رہا ہے شکایت امام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں رحمتِ قبریا پہرِ خلقِ خدا بن کے ایک آسرا آ گیا آ گیا